بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سٹورنٹس تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا اس میں جو ہے کچھ کوسٹن جو ہے وہ جی کے کے ہوں گے اور کچھ جو ہے وہ جنرل سائنس کے ہوں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہ بھی جو ہے بہت دفعہ پوچھا گئے ہیں جو بہت موسٹ ریپیٹڈ کوسٹن جانا آج آپ کے ساتھ وہ ڈسکس کیے جائیں گے ٹھیک ہے اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے جائیں چینل کو پیپر ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں تورو لیکچرز بھی آپ کے ساتھ جو ہے آپ کو ڈیلیور کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے کچھ ایزی ٹرکس کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ یاد کروایا جاتا ہے تاکہ آپ جو ہے ایزی لی اس کو یاد رکھ سکیں اور آپ کو جو ہے وہ بھولے نا ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ کو وہ آنسر بھول بھی جائے نا تو وہ ٹرک آپ کو جو ہے وہ یاد رہ ہی جاتی ہے تو جب آپ کے سامنے اپشنز آتے ہیں تو آپ ایزیلی اس کو انتر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سٹوڈنٹس آپ کے لیے ایک فری ٹیسٹ سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے تو وہ ہر منڈے ٹو منڈے ایٹ پی ایم آپ کو ساتھ شیئر کیا جاتا ہے اس کے دسکشن بھی ہوتی ہے ایویلیویشن بھی ہوتی ہے تو اس کے لیے جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے نیچے میں دسکرپشن باکس میں لنک دے دوں گی فیس بک پیج کا آپ جائیں اس کو لائک کریں فالو کریں اور وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ ملتا رہے گا ٹیسٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے جنہوں نے کوئی آپ کو جو ہے کیوری ہوتی ہے تو وہ بھی آپ نیچے کیمنٹ سیکشن میں بتا سکتی ہیں ٹھیک ہے چلیں آتے ہیں آپ نے لیکچر کی طرف تو ہمارا فرسٹ کوسٹن جو ہے وہ یہ ہے کہ برانٹولوجی deals with تو برانٹولوجی برانٹولوجی تو برانٹ سے کیا نظر آ رہا ہے کہ آپ کو بولٹس برانٹولوجی بولٹس study of thunder بولٹ yes study of thunder تو study a land land of thunder بولٹ کس کو کہتے ہیں تو land of thunder بولٹ is called بھٹان ٹھیک ہے یہ question بھی پوچھا گیا تو یہ اس سے ریلیٹری تھا تو آپ کو میں نے یاد کروا دیا ٹھیک ہے ساتھ تھی تو اس کو بھی آپ یاد رکھئے گا next رہ جاتا ہے what is the science of space travel اچھا space کیا ہے خلا ٹھیک ہے تو بیسیکلی بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے بڑے ہو کہ کیا بننا تو کیا کہتے ہیں astronaut بننا ہم نے space میں جانے تو کیا ہے space travel کون کہتا ہے astronaut کرتا ہے تو astronaut جو ہے وہ science ہے یا جو ہے اس کو study کہہ سکتے ہیں space travel کی ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتا ہے dermatology deals with تو جب بھی derma آئے گا نا تو it's related to the skin ٹھیک ہے تو اس کے ڈاکٹر کو کیا کہتے ہیں dermatologist کہتے ہیں اس کی study کو کیا کہتے ہیں dermatology کہتے ہیں تو جہاں پہ آپ کو derma کا لفظ نظر آجائے تو یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ it's related to skin ٹھیک ہے یہ ایک trick ہے آپ کے پاس اسی طرح next آجاتے ہیں ہمارے پاس branch of science deals with study of blood اب دیکھو یہاں پہ اوپر کیا تھا derma skin سے related تھا اب study of blood آئے گا تو hematology ٹھیک ہے hemat جہاں پہ بھی آئے گا it's related to blood derma جہاں پہ آئے گا it's related to skin آپ جہاں پہ آئے گا it's related to eyes ٹھیک ہے یہ اپنے اچھ طریقے سے یاد رکھ نہیں ہے next آجاتے ہمارے پاس mycology deals with mycology deals with mycology سے microbes بن سکتے ہیں تو mycroy کیا ہوتے ہیں fungus ہوتی ہے mycology fungus ٹھیک ہے deals with fungus اس کے پاس study of chemical composition of on earth اس کار اب دیکھو جتنی بھی chemical composition ہوئی ہے جتنی بھی مٹی ہے یا کوئی بھی چیز ہے ٹھیک ہے جتنی بھی composition ہوئی ہے تو اگر ہم study کریں تو basically کیا ہے it's deal with یہ اس کو کہتے جیولوجی ٹھیک ہے next is study of heredity اب جہاں پہ heredity آ جائے گا تو it's related to genes تو اس کی study کیا کہلاتی ہے genetics ٹھیک ہے مطلب one generation to another generation جو چیز جلیور ہوتی ہے یا اس کی جو study ہے اس کو genetics کہتے ہیں اب آجاتا ہے cosmography is the branch of science which deals with تو یہ ہے maps اور feature of universe ٹھیک ہے جتنے بھی universe میں features ہیں اور جو maps بنتے ہیں اس کو کہتے ہیں اس کی study کو کہتے ہیں cosmography جو maps بناتے ہیں ٹھیک ہے next آجاتا ہے ہمارے پاس pedagogy is the study of teaching pedagogy is the study of teaching ٹھیک ہے اب یہ جو ہے دو تین چیزیں ہیں جو آپ کو confuse کریں گی تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے mind میں بٹھا لینا ہے کہ پیدا کیا ہے پڑھنا پیدا سے پڑھنا کر لیں ٹھیک ہے پڑھنا کون پڑھتا کون ہے جو ہے student ہے تو پڑھتا student ہے تو پڑھاتا کون ہے teacher ہے ٹھیک ہے پیدا سے پڑھنا ٹھیک ہے تو teaching it's study of teaching اچھا study of tissues is called histology ٹھیک ہے study of tissues is called histology what is known the study of plants animals that lived in the earth in the past جو پاسٹ میں رہتے تھے plants کے animals تو ان کی study کو histology ہی کہتے ہیں oncology is the study deals with oncology deals with cancer ٹھیک ہے c آپ یاد کر سکتے oncology deals with cancer next آجاتا pathology is the branch of science which deals with disease deal کرتی ہے path آجائے گا disease path آجائے گا teaching اسی طرح اور آتا ہے ہمارے پاس یہاں پہ ہے neurology basically study of brain یا nerves اس کو کہتے ہے neurology ٹھیک ہے جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے related آجاتی ہیں وہ سبھی اس میں included ہے بروم اٹولوجی پہلے ہمارے پاس برونٹولوجی تھا برونٹولوجی کس کا تھا تھنڈر بولز کا اور یہاں ہے بروم اٹولوجی تو بروم اٹولوجی is the science of food ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وہ کس چیز کی ہے اور وہ کس چیز کی ہے جیسے میٹرولوجی اور میٹرولوجی یہ بھی دو سیم سیم ملتی ہے ایک سٹیڈی آف ایٹموسفیر اور ایک سٹیڈی آف ویٹس ٹھیک ہے تو یہ بہت کنفیوز کرتا ہے تو اس طرح آپ کنفیوز نہیں ہونا بلکہ اپنے مائن میں ایک چیز کو یاد رکھ لیں کہ یہ اس سے ریلیٹی ہے تو دوسری آٹومیٹک لی آپ پتہ چل جائے دوسری چیز کے ریلیٹی ہوگی اچھا سٹیڈی آف ریلیجن جو ہے وہ تھیولوجی ہے ٹھیک ہے نیکس آ جاتا ہے سٹیڈی آف انسیکٹ سٹیڈی آف انسیکٹ جو ہے اس کو کہتے ہیں اینٹومالوجی ٹھیک ہے یہ بہت دفعہ ریپیٹ ہوا ہے which of the following is called the study of crime پینلٹی سے ہم یاد کر سکتے ہیں پینلٹی تو پینلٹی جو ہے وہ کسی بھی crime اور punishment کی جو study ہے اچھا کوئی بھی crime کرتا ہے تو اس کو penalty پڑتی ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح ہم یاد کر سکتے ہیں کہ پینلٹی جو ہے وہ study of کس کی ہے crime اور punishment کی اور pathology جو ہے وہ study of teaching ہے اور اس کے پاس pathology جو ہے study of disease ہے ٹھیک ہے next آجاتے ہے etymology etymology deals with words ٹھیک ہے etymology deals with words philosophy is branch of science which deals with knowledge اب philosophy جو ہے آرے کو ہی پتا ہے کہ جو زیادہ knowledge اپنی جھاڑنا شروع کر دیتا آم روٹین میں بھی تو ہم اس کو کہتے زیادہ philosopher نہ بنو تو یہاں پہ اگر اپنی knowledge جو ہے وہ اگر آپ کو دے رہا ہے تو ہم اس کو آگے سے تانہ ماننا شروع کر دیتے ہیں کہ تمہیں اتنا ہی پتہ ہے نا ہمارے پاس فرس سائنٹیس تو پروف دیت پلینٹ مو آراؤن دا سن تو وہ تے کو پڑھ نیکس ٹھیک ہے دا سن ملین آوی فرم دا ارث ورٹ سن دیامیتر تو 1.4 ملین کلومیتر سورج کا دیامیتر ہے سن کیا ہے تو یہ سچار ہے ٹھیک ہے نیکس پروسیجور آف شیٹرنگ دا گال سٹون آنڈ کیڈنی بائی شوک ویوز اس کار لیتھو ٹرپسی دا مین فنکشن آف ایس پیرین اس یہ کیا ہے پین کے لئے ٹھیک ہے کچھ آپ لوگوں کو کافی کوسٹن جو ہے وہ آپ کو آتے ہوں گی آپ نے نیچے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے آپ کتنے کوسٹن آتے تھے پہلے سے اور کتنے آپ لوگ کے لئے نیو کوسٹن تھے ٹھیک ہے نیچ آجاتا ہے ہمارے پاس سیرم of بلڈ پلازما minus its clotting proteins the total number of سنگولا in e dentation is total ہے 12 human bonds do not contain which of the following تو اس میں کاربن نہیں ہوتا human brains میں humorous جو ہے وہ bone کہاں پہ پہ جاتی ہے تو یہ ہمارے arms میں پہ جاتی ہے ٹھیک ہے اور سب سے لمبی جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں femur جو ہماری tongue میں پہ جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد next is the source of energy for human brain is تو کوئی جو ہے کسی کو weakness ہو رہی ہے یا کوئی dizziness کسی کو محسوس ہو رہی ہے تو جلدی سے اس کو glucose چڑھا دو ٹھیک ہے تو اس کو glucose پلا دو یا glucose چڑھا دو تو یہ ہوتا ہے اس کو energy provide کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو یہ آپ جو ہے اپنی عام روٹین کی چیزوں سے بھی relate کر کے اس چیز کو یاد کر سکتے ہیں نیچ ہے which are two non muslim countries of OIC تو basically total non muslim countries جو OIC میں ہیں وہ total ہیں جی eight countries ہیں ٹھیک ہے ویسے 57 countries ہیں members کس کے OIC کے پاکستان بھی OIC کا member ہے اور پاکستان نے OIC کو 1969 میں ہی جوائن کیا لیا تھا اور OIC بنی بھی تب بھی تھی اور اس کا باقی جتنی بھی ڈیٹیل ہے وہ الیدہ اس کے اندر میں بتا چکی ہوں ٹھیک ہے ایک پوری organization والا lecture ہے اس کو میں نیچے link میں description box میں دے دوں گی ٹھیک آپ اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو آٹ میمبر جو ہیں جو نون مسلم countries ہیں ٹھیک ہے اس کو یاد کرنے کی آپ کو ایزی سی ٹرک میں ابھی بتا دیتی ہوں تو یہ ہے جی باجی یونے یا باجی اروا نے MSC GT سے کی ٹھیک ہے 1 2 3 4 5 6 7 and 8 ٹھیک ہے تو basically یہ 8 countries کو یاد کرنے کی ٹرک ہے ٹھیک ہے اچھا جی تو یہ B سے جو ہے وہ Benin gonna یوگانڈا ٹھیک ہے مزمبیق سورینیم اور یہاں پہ آ جاتا ہے گیبن اور ٹوگو اور اور کیمیرون ٹھیک ہے باجی اروا نے MSC GT سے کی تو Benin گیبن یوگانڈا مزمبیق سورینیم کیمیرون GT گوانا and ٹوگو ٹھیک ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ اس ٹوگو یاد کر لیں گی کنٹریز ہیں جو نون مسلم کنٹریز ہیں OIC کی ٹھیک ہے اچھے جی نیکس آ جاتا ہے پہلے آئی لینڈ پہلے آئی لینڈ جو ہے وہ کہاں پہ پایا جاتا ہے پہلے آئی لینڈ تو یہ کینیڈا میں ہے ٹھیک ہے تو پیلے لوگ جو ہیں کیونکہ وہاں پہ جو ہے وہ لوگ جو لوگوں کا کلر جو ہے وہ وائٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وائٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ پیلے پیلے سے نظر آنے لگ جاتے ہیں تو اس سے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ پیلے آئی لینڈ جو ہے وہ کہاں پہ ہے کینیڈا میں ٹھیک ہے کیپٹل آف یوکرین یوکرین مطلب جو ہے کرین کرین ہوتی ہے جو جو بیلڈنگ بنانے گرانے کے لیے جو ہے وہ کام کرتی ہیں ٹھیک ہے تو کرین کیپٹل آف کرین تو یہ ہے کیوی مطلب کرین کی کی کدھر ہے کرین کی کی کدھر ہے تو یوکرین کا کیپٹل ہے کیوی لاسٹ بک آف اردو اردو کی آخری کتاب جو ہے وہ کس نے لکھی تھی اردو کی آخری کتاب تو بورڈر جو ہے یوکرین سے کتنی کنٹری کا ہے ہاں جی تو وہ ہے ٹوٹل چھار کنٹری کون کون سی ہے پولین چلیں نیکس پہ لکھتے ہیں اچھا فرسٹ ہے جی پولین اچھا اس کو یاد کرنے کی ایک ٹریک یاد کر لیں رومن لینڈ میں سر ہنگرے رہتے ہیں ٹھیک ہے رومن لینڈ میں سر ہنگرے رہتے ہیں تو اس سے ہمارے پاس آ جاتی ہیں چار کنٹری جس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے رومن سے رومان رومان لینڈ سے پولین اور سر کے چائنہ نے انوینٹ کیا تھا اور کس بندے نے انوینٹ کیا تھا وہ تھا کائیلنڈ نے جو ہے وہ پیپر انوینٹ کیا تھا رشیہ سپلائی نیچرل گیس تو دا یورپین کانٹریز ویچ ٹرانزیٹ تھو سٹیٹ آف یوکرین کی سے جو ہے وہ یورپین کانٹریز کو جو ہے وہ سپلائی ہو رہی ہے نیچرل گیس اس کی وجہ سے جو ہے جو رشیہ اور یوکرین کے سینٹر میں جتنے بھی جو ہے یہ اب بھی جو ہے وہ وارچر رہی ہے رشیہ یوکرین کی تو اس وجہ سے یورپین کانٹریز جو ہے وہ اس میں زیادہ انٹرفیر نہیں کر رہا ہے رشیہ کے خلاف کیونکہ ان کو جو ہے نیچرل گیس جو ہے وہ سپلائی جو ہے وہ رشیہ کر رہی ہے اور اس کے بعد جو سیکنڈ نمبر پہ وہ یوکرین کو بھی برا نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ یوکرین سے سپلائی ہوتی ہوئی یورپین کنٹریز تک جو ہے وہ پہنچ رہی ہے ٹھیک ہے نیکس آ جاتا ہے ہمارے پاس بل فور ڈیکلیریشن is related to تو یہ جو ہے بیسیکلی related to establishing of national home of for jewish people نیکس آ جاتا ہے which of the following sea lie between رشیا اور یوکرین تو یہ ہے جو ہے وہ رشیا اور یوکرین کے سینٹر میں ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے ہیڈن برگ یونیورسٹی لوکیٹڈ ان ویچ کنٹری تو یہ جرمنی میں ہے نیکس آ جاتا ہے دا الڈج الڈجفیریہ پیلس جو ہے یہ کہاں پہ لوکیٹ کرتا ہے تو یہ سپین میں ہے ٹھیک ہے نیکس آ جاتا ہے دا کوکورا ویلی is the principal location of کیونڈیو ویکس پام where is it located تو it's located in کولمبیا تو کوکورا سے کولمبیا کولمبیا میں کیا ہے کوکورا ویلی ٹھیک ہے اور اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس کوسٹن آ جاتا ہے دا ماؤنٹ سینٹ مائیکل ایونیسکو ہیریٹی سائٹ is located ان تو یہ ہے فرانس میں نیکس آ جاتا ہے دا ہاو میانی اوڈی آئی میچ پرائم منیسٹر عمران خان has کیپٹین فور پاکستان 139 نیکسٹ ہے جی when did کرسٹوفر کولمبس ڈسکور ویسٹن ڈیسٹ انہوں نے جو ہے 1492 میں جو ہے وہ ویسٹن ڈیسٹ کو جو ہے وہ ڈسکور کیا تھا جی سٹوڈنٹ تو آج کا جو ہمارا لیکچر تھا وہ یہی تک تھا ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں کو کوئی کیوری ہے کوئی سمجھ نہیں آئی تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائے گا اگر آپ اور یہ بھی بتائیے گا آپ کو جو ہے لیکچر کیسا لگا ٹھیک ہے نیچے جو ہے لیکچر اچھا لگا تو لائک ضرور کیجئے گا اپنے فرنس کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے گا اور جو ہے جا کے جو ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دے جو نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا